بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکرم خوش آمدید کہتی ہوں زینب بطول ہم چینل میں امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں آباد رہیں آمین صبح میں میری طرف سے سب کو عید مبارک ایڈوانس میں اور آج کے ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ منی شاپنگ جو چیزیں میں نے خریدی ہیں وہ شیئر کرنے والی اور آج اپنے روٹین جو میں نے مشیر وغیرہ لگائی تو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو ابھی میں نے مش موسم بہتر نظر آئے تو کالید بھی ہے تو میں نے سوچا اس سے پہلے پہلے اپنا کپڑے وغیرہ جو پڑے ہوئے تو ان کو دھو لوں صبح موسم میں پانی وغیرہ ڈالنے لگی ہوں یہ دیکھتے ہیں زیادہ کپڑے پانے ہوئے دھونے والے تو میں نے علیدہ علیدہ کر کے رکھ لیا سب کو علیدہ علیدہ کر کے رکھ لیا سٹپ پہ سٹپ ڈالتی جوں گی اور یہ دیکھیں بادل کافی بنے ہوئے صبح جب میں اٹھی تھی نماز پڑھنے کے لیے تو صبح ہی می اپنی تیز بارش ہو رہی تھی پھر میرا ارادہ کینسل ہو گیا پھر میں نے مشین نہیں لگائی اور پھر صبح میں سات بجے اٹھی تو سات بجے پہلے ناشتہ بغیرہ بنایا ناشتہ بنا کے پھر اس کے بعد میں نے سوچا اب میں مشین لگا لیتی ہوں موسم مجھے بہتنا نظر ہو تو میں نے مشین لگا لی اور ساتھ ساتھ مشین لگائی ہو دوسرے ساتھ پر سفائی وغیرہ کر رہی ہے کوشش جلدی سے ہی ہم آج دونوں کام نپڑ جائیں اور ایت سے پہلے پہلے سفائی بھی س جائیں تو ایک ساتھ پر میں نے مشین لگائی دوسرے پہ کپڑے ہوتا جاتے ہیں ساتھ 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 جلدی کپڑے ہو گئے تو کپڑوں کا بھی کام ختم ہو گیا اور سفائی بغیرہ کا کام بھی میرا ختم ہو گیا تو اب ہمارا جو نیکس ٹپ ہے وہ ہم لوگوں نے آج شاپنگ کرنے کے لیے جانے اپنے مینے کپڑے خریدنے اور بانجوں کے لیے ہم لوگوں نے کپڑے لینا ہے اور چونیاں مہندی ہو یہ لینا ہے تو یہ آج ہم لوگوں نے خریدنا ہے تو سب سے پہلے بھائ عد gelir hem عشر میں سامان وغیرہ چاہیے ہیں تو وہ وہیں یہ لیں گے تو اب ہم لوگ رہے ہیں وہں جا رہے ہیں موسم بہت خوب آب ہے صبح صورت ہے طریق رہ میں سے سے سامان لینا ہے وہیں رہ PE تو پھر لائیں وہاں کے موسم خدا ہو صافی کو بہتر ہو گئی مسابسا جو ہم نے اپنی شاپنگ کرنے ہیں وہ ہم لوگ کریں گے تو چلتے ہیں پھر جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں سب لے رہی ہوں سب سے پہلے تو مین چیزیں یہ اور دو یہ لے لیتے ہیں ہم لوگ یہ پندرہ دن کا سامان لینے تو اس وجہ سے پندرہ دن کے لینے تو یہ تھوڑا تھوڑا سامان لینے ہیں پندرہ دن پر منت میں یہ دو دفعہ آپ ہی لوگ جو کچن کا سامان لینے ہیں اور دو دفعہ لیتے ہیں پندرہ دن کا یہ دفعہ اور پندرہ دن کا دوسری دفعہ تو اب یہ ان لوگوں نے صرف پندرہ دیکھا لینے تو اس حساب سے سارا دیکھنا ہے نظام وغیرہ تو اب یہ سامان ہو جیے تو ہم لوگ انہیں لے لیا تو آپ کو لگ لے لیتے ہیں اور سامان وغیرہ جو چاہیے وہ لے خریدنے ہیں تو اس حساب سے کہ گھر میں پڑا ہوئے تو نہیں لینا گر میں پڑا ہو تو لے لیتے ہیں اور یہ سپرائیٹ بڑی ایت کے لیے تو سپیشل ہے ہمیں لے رہی ہوں پتی چاہی کی پتی سوری چاہی کی پتی لے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے کہ جو میں خریدتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیٹ کرتی جاؤں گی کہ ہم لوگ کیا لے رہی ہیں کیا نہیں لے رہی ہیں تو ٹینک لینے کے زیادہ تھا پڑا نہیں لیا کیچپ کے بغیر زندگی دوری ہے یا چیز بھی بنو اگر کیچپ ساتھ میں ہو تو مزے ہی نہیں آتا تو کیچپ پہ چلی کے ساتھ سپائشی ہونا چلی یہ گالک بہت مزے گا ہے تو اس کے ساتھ سپائشی ہو دوسرا کیچپ ہے سمبر والا ٹوماٹہ کیچپ وہ مزے گا نہیں لگتا یہ چلی والا کیچپ مزے گا ہے اس کے ساتھ کچھ چیز بھی کھونے مزے آجاتا ہے تو وہ تو کیچپ کے سٹوری تو ہو گیا ساتھ ساتھ بتاتی چاہ رہی ہوں جو ہم لوگ لے رہے ہیں اور کچھ چیز مسنگ بھی ہوگی بیچ میں سے وہ بات میں آپ لوگوں ساتھ میں شیئر کر دیں گے مکمل گھر جا کے جو ہم لوگوں نے لیا تو آپ نمک لے لیتے ہیں دو پیکٹ نمک ہی لوں گے میں ابھی دو لے لیتی ہوں اور چارٹ مسالہ آپ نے دیا کہ یہ آپ رکھا ہو تو یہ شان کا حلیم نیشنل والوں کا ہم لوگ حلیم لیں گے ایک تو کوئی 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 حلیم ہے وہ نہیں یہ دوسرا جو ہے نا شان والوں کا یہ والا جس کے اندر دال بھی پیکٹ ہوتا ہے سپیچل شاہی حلیم تو یہ لیں گے اس کے اندر دال کا پیکٹ ہوتا ہے اور دوسرا مسالہ ہوتا ہے تو یہ میں نے لیے یہ بہت اچھا حلیم منت ہے آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھوں میں نے خود ٹرائی کیا ہے انشاءاللہ میں ضرور نیکسٹ ویڈیو میں جلدی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کروں گی اور اب یہ نمک مرچ ہیں ڈالا مرچ گرمی سالہ ثابت گرمی سالہ دھنیا یہ جو ضرورت کا سامان ہے یہ لیں گے اور کوکنگ آئل پائی نے لے لیا ہے اور اب یہ خریدنے ہیں مسالہ بغیر ہے مسالہ جات سوری جو لینے ہیں وہی گرمی سالہ جو عام گھروں میں یوز ہوتے ہیں وہی لے رہے ہیں اور ابھی عید کے لئے ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ عید پر کیا بنائیں گے لزیزہ کھیر بنانی ہے کہ سوی میاں بنانی ہے تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تو ابھی اور بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا چیز رہ گئی ہے کچھ چیز مسنگ تو نہیں ہے کیونکہ ایک دفعہ بھائی کہتے ہیں میں نے ایک ہی دفعہ بھائی جانے جون سامان لینا ہے ایک ہی دفعہ میں جاؤں گا جہاں آپ لوگوں نے لینا ہے ایک ہی دفعہ لے لو پھر پندرہ دن بعد ہی میں جاؤں گا اس سے پہلے میں نے نہیں جانا تو آپ ہی سوچ رہی ہیں کیا کیا لینا ہے اور یہ بی بی کا یہ ہم لوگ نے سابن لیے سابن لیا اور چھمپو لیا ہے کیونکہ آگے نہیں لیا ہوتا یہ دونوں چیزیں بی بی نیو بی بی کے لیے تو لینا ہے لے لیا ہے سم لوگوں نے نیو بی بی کے ہم لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ لائی پوائے گولڈن والا اس سے بہت اچھا ہے جتنے مزی میں نے شمپو یوز کیا ہے اس لئے کوئی مزے کا شمپو ہی نہیں ہے اچھا شمپو ہی نہیں ہے یہ بہت اچھا شمپو ہے اس کو آپ لوگ یوز کر کے دیکھو اب ہم لوگ نے سالہ سامانہ ریڈی تقریباً لے لیے تو اب چھوڑیاں اور میندی یہ دو چیز ہیں میری چیزیں رہ گئی ہیں تو اگر پسند آتی ہوں تو مجھ چھوڑیاں مجھے یقین میں نے کوئی پسند نہیں آئی سب وزول ہی چھوڑیاں لگ رہی ہیں اچھی نہیں لگ رہی چھوڑیاں پہنے دل نہیں نہیں کہتا اتنی گرمی ہوتی ہے دل نہیں کہتا کہ مدر چھوڑیاں پہنے تو دل ہے صرف آپ چھوڑیاں نہیں لیں تو مہندی جس لے لیتی ہوں تو مہندی میں نے صرف لیا ہے تو اب یہ پونی یا کیچر وغیرہ پسند آتا ہے تو وہ لے لیتی ہوں اس کی پرائز چیک کریں اس کی پرائز چیک کریں ایلا میرے فیوریٹ جگہ چکی ہے ایلا مجھے ٹیڈی بیر اتنی اچھے لگتا ہے اتنی اچھے لگتا ہے میرے بس میں ہونا میں اپنے پورے اپنے روم میں ٹیڈی بیر کر دوں پر میری اممہ مجھے بہت خانتی کہ ٹیڈی بیر اتنی فضول اچھے نہیں ہوتے پر مجھے بہت اچھے لگتا ہے میں تو کہتا ہے کہ میرے پاس ہر وقت ٹیڈی بیر ہی ہوں یہ ٹیڈی بیر ہے اب باقی سامان وغیرات ہو لے لیا تو میں سوچا ہوں آپ لوگ کے ساتھ ڈالس اور ٹیڈی بیر شیئر کر دوں کیونکہ یہ خود بہت پسند ہے مجھے تو لگتا ہے ساری لڑکیوں کو ٹیڈی بیر پسند کرتا ہے مجھے تو ٹیڈی بیر اتنے اچھے لگتا ہے یقین مانے میرا دل کتا ہے میرا فون کیا کور سب چیزیں ہیں ٹیڈی بیر ٹیڈی بیر جیسی ہیں ایڈی بیر مجھے تو بہت پسند ہے باقی ساتھ کونکہ مجھے نہیں بتا ابھی ہم لوگ ٹیڈی بیر کے سٹوری کو رکھتے ہیں اور ابھی ہم لوگوں نے موبائل کور لینے ہیں تو آپ نے موبائل کور لینے ہیں میں نے اپنے بھی لینے ہیں تو اگر پسند پسند آتا ہے تو لیتے ہیں آپ نے اپنا لوگに اپنا لینے ہیں تو وہ لیں گے ابھی ہم لوگ آپ آٹا آچکے ہیں یہاں کور لینے تو یہاں کہ یہ بتایا اسلام بات میں آٹا ہے نو بجے اپارا میں دکانیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ نوازشف نے بولا ہوا ہے کہ لا ہٹ کی وجہت کا نہیں ہے اس وجہ سے نو بجے سب بند ہو جاتی ہیں سب سے پہلے ہم لوگ موبائل کا کور لیں گے آپی نے تو لے لیا ہے کٹیس والا ہے ہلو کٹیس والا لیا ہے اور مجھے اپنا ٹیڈی بیر والا کور میں نہیں رہا تو میرا ارادہ کینسل ہو گیا تو میں نے نہیں لیا تو ابھی ہم لوگ سب سے پہلے شاپ میں آئے ہیں بچوں کی شاپنگ کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ولید کے کپڑے لیں گے ولید کے کپڑے لینے کے لیے ہم لوگ آ چکے ہیں شاپ میں ولید نے بولے اپنی ماما کو کہ اس نے شلوار کمیز لینی ہے تو ابھی اس کے لیے کپڑے سیلیکٹ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں چیک کر رہے ہیں اس کو پورے آتے ہیں گھنی آتے ہیں تو کوئی اچھے یہاں پر کلر نہیں ہے فیلال نظر نہیں آرہے آپ پاپی کو پسند بھی نہیں آرہے ٹائمون آپ کو دیکھ کریں گے ہم نے کپڑے نہیں لیا آبس نے ایک نمازا کرنا چاہیے جو چھول ہیں وہ عجیز کے بعد میں کام کرنا اور والندگے آنبدان آنبدان پر کرلیں گے اور ہم نے کپڑے اس تول کیا ہمینوں کو جن Scotland Yuma کرامداد کو ہم کمجھے تو اس کے ساتھ میچ کر لیں یہ ڈریس ہے اور اس کے ساتھ میچ کرنا ہے تو اس کی ممہ کہہ کہ وہ فرس دن بیبی یہ ڈریس پہنے ابھی ہم لوگوں کو بلیو والا پسند آئے تو ہم لوگ وہ لیں گے اور اس کے بعد ولید کے لئے دوبارہ سے کپڑوں کے لئے جائیں گے تو ابھی ولید کے کپڑے لے رہے ہیں تو تین ڈریس شاپالے نے دکھائیں ابھی ٹائم نو بچی شاپ بند ہو جاتی ہیں تو نو ہو چکے ہیں میرے خیال سے نو بچ چکے ہیں نو بچ چکے ہیں نہیں ابھی پندرہ بیس میں اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے تو آج میں نے بھی اپنے کپڑے لیں تو وہ بھی شاید میں لے لوں اگر شاہر بن ہو گی تو پھر نہیں لوں گے اگر نہ ہوں تو پھر لے لیں گے ولید کو تو اب ان تین ڈریس نے سیلیکٹ کر لیا تو ولید کے بھی ہم لوگ لیں لیں تو اب ہم لوگ آ چکے اپنی شاپنگ پر اپنے کپڑے لیں ہیں تو یہ کلرس اس نے دکھائیں ہیں شاپ میں لینے کے کلرس ہیں تو آپ نے بولا ہے انہیں کلرس میں سے کچھ جلی سے سیلیکٹ کرو کیونکہ بھائے پلیس والے آ چکے ہیں دکاندار بھی جلدی بند کرنے کے موقع میں کہ جلدی سے انہوں نے ڈریس لے نہ لیں تو ابھی فیلال تو پسان نہیں آئے پر تھوڑا بہتر جو مجھے لگ رہا ہے وہ اورنج کلر لگ رہا ہے اور بلو لگ رہا ہے بلو یہ کلرہ ایڈی ہے میں تو بہتر کلرر بلو ہے بہترہ بہترہ بلو ہے دو تین ڈریسہ پہلے پڑھے میں تو آپ ہم جانتے ہیں کہ آپ نہ بلو لے اس کی وجہ بلو نہیں لیا تو اللہ اورنج کیا باقی بے میں دیکھ رہا ہوں بہترہ تک اچھا جلدی سے پساند پہ پر پانچ منٹ کے اندر جلدی پساند کهان کرر سکتے پر یہ کہ میری نظر پر جاہی بلو پہ ہی ہے بلو نہیں لینا بابا اپی نے کہا ہمیں کھول کر دکھائیں کہیں خراب غراتوں نہیں ہیں اب دکان در ہمیں کھول کر دکھا رہے ہیں تو یہ میرا ڈریس ہے کوشش کروں گی یہ پہلے پہلے سلائی کر لوں اگر ٹائم ہوا تو سلائی کر لوں گی ایسے کس کا آج کلی کپڑے پہنے کا دل نہیں کرتا بہت عید ہو گئی ہیں تو یہ اورنج ڈریس ہے اور یہ دوسرے کپڑے یہ کپڑے بھی بہت پیار ہیں کپڑے پرنٹس ہیں یہ 32 ڈریس کے باتا رہے ہیں 32 ڈریس کے باتا رہے ہیں یہ یلو کلر بہت پیارا ہے شاید آپ ہی اپنے لیے لیں یہ بلو بلیک کی نیچے جو کلر ہے یہ بہت پیارا کلر ہے تو جی ہم لوگوں نے اپنے میری شاپنگ میں اورنج کلر لے لیا آپ ہی نہیں لیا آپ ہی کو پسند نہیں آیا شاپس بند کر دی ہیں نو بچے نو بچ چکے ہیں تو آپ جاتے جاتے بھولے کہ گھر جانے سے پہلے آئسکریم ہی بندہ کھا لیں تو یہ 60 روپیز آئسکریم ہے اتنی ٹھیک آئسکریم انہوں نے بنا کر جس کی دیا نے جس کا حد دی نہیں ہے عجیب آئسکریم ہے ابھی ہم لوگ آئسکریم لیں گے اور آئسکریم لینے کے بعد ارادہ کھانے کے بعد ارادہ یا تو یہیں بندہ بائے سے کسی ہوتل وغیرہ میں کھانا وغیرہ کھا لیں یاا گھر لے جائے لیکن بھائی کہتے ہیں جو مرضی ہوجا پہ بھی جو بندہ آرام سکون سے کھا سکتا ہے وہ بائے نہیں کھا سکتا تو ہمیشہ بائی کی یہ عادت ہے جو مرضی ہو بندہ کہہ لیں بھائی کھانا ہم لوگ جتنا مرضی لیٹ کیوں نہیں ہو جائیں بھائی کھانا گھر لے کر جانے وہ گھر میں ہی کھانا ہے تو ہم لوگ آ چکے ہیں کھانا لینے کے لئے سیور سے آئے تھے گا چاول لیں گے وہ لیں گے سیور سے چاول لیں گے ابھی ہم لوگ بھائی کے انتظار کر رہے ہیں بھائی کے ہوا ہیں سیور سے چاول لینے کے لیے دیکھیں اب چاول بولا ہوتا ہے تو چاول لائیں بچوں نے کہا ہے کہ ہم یہیں سکھا لیتے ہیں ہوتر میں بیٹھ کے بھائی کہتے ہیں نہیں جو گھر میں سکون ہے گھر میں بیٹھ کے کھانے کا مزہ ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے تو ابھی بھائی کے ہوتر لینے کے لیے ابھی ہم بھائی کے انتظار کر رہے ہیں تو وہ آتے ہیں اور پھر ہم لوگ ج آج کیا لاتے ہیں کھانے کے لئے تو اس کے بعد ہم لوگ گھر جائیں گے تو ابھی ہم لوگ گھر آ چکے ہیں تو یہ ہم لوگ میلوڈی فوڈ پارک سے دو لائیں چکن ہاف اف لائیں فور ایٹی کا ون پیس تھا اور ٹو پیسز لائیں اور نان دائیں اور ساتھ کوک لائیں ہم لوگ کھانا لائیں تو یارہ بچ چکے تو اپوش شدید بوکڑ گی تو ابھی میں کھانا کھا لیتی ہوں تو بسم اللہ کرتے ہیں جی تو ابھی دوپیر بچ چکے ہیں اگلا دن سٹارٹ ہو گیا تو اگلے دن کا میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کریں تو رات کافی لیٹ ہم لوگ آئیتی یارہ بچ چکے تھے بس کھانا کھایا اور باتن وغیرہ سمیٹے اور سو گئے تھے تو رات کو شاہ جو ہم لوگ سامان وغیرہ لگایا تھے یہیں پڑھا ہوتا تو میں نے ہی نہیں اٹھا تھا میں نے کہا صبح ویڈیو بھی بنا لوں گی اور ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گی اور یہ کوکنگ آئل اور چینی وغیرہ نائے اور یہ سوپر بسکٹ سوپر کیک اور سوپر بسکٹ ان کے بغیرہ تو بچوں کی لائی فدوری ہے یہ مرسٹ ہے ہاتھ تفا اور یہ سپانچ ٹکا مسالہ اور بریانی مسالہ آپ کو تو بتا ہے کہ ہی دار یہ تو یہ تو مسالہ تو سپیشل ضروری ہیں عام دنوں بھی ویسے ضرور ہوتی ہیں ان کی اور یہ چمٹے کے بعد تو مجھ سے روٹی بنتی نہیں ہے میں نے کو بولا ہے ایک چمٹے اگلا ٹوٹنے والا ہے میں نے کہا کہ نیا چمٹے لاؤ گے تو میں روٹی بناوں گی کیونکہ یہ چمٹے کے بعد مجھ سے روٹی نہیں بنائی جاتی یہ لائیں ہم لوگ یہ شان والوں کا حلیم ہے اس کے اندر دو شاشے ہوتا ہے ایک اس کے اندر سابت ڈالے مگر ہوتی ہیں اور دوسرے میں مسالہ ہوتا ہے تو یہ وہ ہے انشاءاللہ میں جلدی آپ لوگ کے اس ساتھ نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کی ریسیبی کی کس طرح بنا جاتے ہیں بہت آسان طریق ہے تو یہ کولگر لائیں اور سرکا اور یہ سابن میک سابن یہ چائے کے پتی یہ آئی تھی گا باقی میں جلدتا ہے میں نے آپ لوگوں کو آکے سارا دکھایا ہوئے اور ہم لوگ لائیں دو پیک دودھ کے دو پیک لائیں دو کٹن لائیں سوری اور دو کٹن ایک سپرائٹ کا لائیں اور ایک کوکا کولا کا لائیں یہ سارے میں سالہ جاتھیں ہم لوگ لائیں اور یہ ڈال کرنا معوں کے ساتھ شیئر کر چکے دو دال کے پیکر رہتے ہیں ایک مونڈ کی ڈال اور ایک سور کٹن تو یہ دو کٹن لائیں لائیں کیونکہ جو کہ گھر میں کھکتا نہیں ہوگی تک بتائی یہ دو کٹن لائیں سور سوری پیک اچھی نے جفتا سے دمائیں اور فائد بخش ، کٹن پہ سرا کٹن کو یافتا ہے چکے ہیں تو یہ سب چیزیں تھی امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور زینب بطول کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اور ہاں جانے سے پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ لوگوں ملتی رہے اسی کے ساتھ اب اللہ حافظ